بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایچ اسٹیوال دوستو آج میں پھر آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے شریر کے کسی بھی باڈی پارٹس میں بہت زیادہ دھرد رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دھرد سے کیسے نہ کیسے آپ کو جو ہے آرام مل جائے انیزات مل جائے تو ان ساری سمسیوں کو دور کرنے کے لئے دوستو آج میں ایک بہت ہی بیسٹ گریلو اپائے آپ کے لئے لے کی آئی ہوں تو اس اپائے کو اگر آپ کرتے ہو دوستو تو آپ کے شریر کے اندر کہیں پہ بھی درد ہو رہا ہے چاہے وہ جوڑوں میں درد ہو رہا ہے چاہے وہ ہاتھوں کے جوائنٹس میں درد ہو رہا ہے پیروں میں ہو رہا ہے پیروں کے طلبوں میں ہو رہا ہے سردرد ہو رہا ہے کہیں پہ بھی درد ہو رہا ہے all body parts کے لئے بہت ہی زیادہ best اور بہت ہی اچھا کاریگر اپائے آپ کے لئے لے کی آئی ہوں I hope آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اگر اچھی لگتی ہے دوستو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ تیرے تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کے اندر ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے دوستو جس کے شریر میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں درد نہ ہوا ہو ایسا کوئی بھی آج تک نہیں ہوا ہے ہر ایک انسان کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پین ضرور ہوتا ہے تو ان ساری سمسیوں سے بچنے کے لئے اور جو ہے آنکھاس طور پر ہڈیوں سے سبندید اگر ہمیں پرابلمز رہنے لگ جاتی ہیں تو وہ آگے چل کے بہت سی بیئر کنڈیشن ہماری شریر کے اندر کر سکتی ہے ایون ہمارے سے اٹھنا بیٹھنا چلنا فیرنا اور کھانا سونا نہانا ساری پرابلمز کے اندر بہت زیادہ دکت آ سکتی ہے ان ساری سمسیوں سے آرام پانے کے لئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شریر کے اندر اس طرح کی کوئی بھی سمسیہ نہ ہو تو دوستو میں آج آپ کے لئے بہت ہی آسان سے ٹپس لے کے آئی ہوں ان کو اگر آپ فولو کرتے ہو تو آپ کے شریر کا درد جو ہے بلکل ختم ہو جائے گا کیونکہ میں نے خود نہیں بھی اجمایا ہوا ہے یہ پرابلمز اگر رہتی ہے جن لوگوں کو بیک پین رہتی ہے ان لوگوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدے مند یہ اپائے ہیں ایک تو ہوتا دوستو ہلکہ فلکہ ہمیں ایکسرسائز ضرور کنی چاہیے اگر آپ کو شریر میں کہیں پہ بھی پین رہ رہا ہے تو وہ پین جو ہے اگر آپ کو ہلکہ فلکہ محسوس ہو رہا ہے اگر آپ ترنت اس کا ٹریٹمنٹ ڈون لیتے ہو تو وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے اور آپ کو جو ہے آرام مل جاتا ہے اور وہ درد وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس درد کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ جو ہے ریسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا پھر ہم جو ہے اس درد کے لئے بہت زیادہ پین کلر سکھانے سٹارٹ کر دیتے ہیں یا پھر اس درد کو ہم اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ درد جو ہے دن پرتی دن بڑھتا ہی جاتا ہے کیونکہ ہمارے شریر کے اندر بہت ساری بین سے ہیں ناف سے ہیں اور وہ چیزیں جو ہے ہمیں بلڈ سپلائی ہر ایک اورگن تک پہنچاتی ہیں ہماری بلڈ سپلائی اگر پروپر طریقے سے کسی بھی اورگن میں نہیں ہوگی تو اس اورگن کا جو ہے کام کرنا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے چاہے وہ آپ کی باجو کے اوپر درد ہے چاہے آپ کی لیگ میں درد ہے چاہے آپ کے کسی برین کے پارٹس میں درد ہے کہیں پہ بھی اگر آپ کو اس طرح کی پروپر ہو جاتی ہے بلوکیز ہو جاتی ہے یا پھر بلڈ جو ہے آپ کا پروپر طریقے سے کسی اورگن تک نہیں پہنچتا ہے تو اس اورگن کا کام کرنا دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے پین جو ہے وہ دن پرتی دن بڑھتا جاتا ہے تو اس لیے دوستو ہمیں کہیں پہ بھی کسی بھی اورگن میں یہ اس طرح کی سمسیاں ہو رہی ہے تو ہمیں جو ہے پہلے تو ہمیں جو ہے اس ایکسرسائز کو اس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے جس کو کرنے سے جو ہے ہمارے اس اورگن کو آرام ملے اور ہے دوستو کہ دوسرا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ریسٹ کر کے نہیں پڑنا چاہے کہ ہمیں جو ہے کہیں پہ بھی درد ہے اور ہم بالکل حالسی ہو جائیں اور اس درد کو ہم اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں اس طریقے سے اگر ہم آلس دکھاتے ہیں کسی بھی درد کو لے کے تو وہ اور زیادہ جو ہے ہمارے شریر کے اندر پین کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے تو اس طرح کی سمسیاں کے اندر دوستو ہمیں اس سمسیاں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے ہمیں جو ہے اس سمسیاں کا علاج ڈھوننا ہے تو میں آج آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ اپائے لے کے آئی ہوں دوستو آپ کو کرنا کہیں دودھ تو ہر کوئی پیتا ہے دوستو اور دودھ ہماری گھر میں ہر ٹائم ایبل ایبل بھی ہوتا ہے بچوں سے لے کے بڑھوں تک سبی کو ہم دودھ پینے کی سلاح دیتے ہیں کیونکہ دودھ کے اندر کیلسیم ہوتا ہے اور ہمارے شریر کے اندر کیلسیم کی بجا سے ہی ہمارے داتوں سے لے کے ہمارے بونز تک ہماری ہڈیوں تک کیلسیم کی کمی کی بجا سے ہی درد ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو دودھ کے اندر ہلدی کا آپ ریگولر یوز کریں ہلدی کے اندر اس طرح کی پروپٹیز ہوتی ہے انٹی وائرل ہوتی ہے انٹی فنگل ہوتی ہے انٹی انفلامیٹری ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے انفیکشن سے بچاتی ہے ہمیں وائرس سے بچاتی ہے شریر کے ہر ایک اورگن کو ریکاور کرنے میں بھی یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ساتھ میں ہماری بلڈ سپلائی کو بھی پروپر طریقے سے مینٹین کر کے رکھتی ہے تو آپ نے ہلدی والا دودھ کنٹینو رکھنا ہے ہلدی والے دودھ کے اندر بہت سارے بینفیٹ ہوتے دوستو اگر آپ کو کہیں پہ بھی درد نہیں ہے پھر بھی اگر آپ ہلدی والا دودھ ریگولر روز پیتے ہیں تو آپ کو بہت ہی آرام ملے گا اور آپ کے شریر کے اندر کہیں پہ بھی کوئی بھی درد نہیں ہوگا دوسرا ایک اور اپائے میں آپ کو بتا رہی ہوں دوستو اگر آپ کو پیور سلاجت کہیں پہ مل جاتی ہے پیور سلاجت آپ کو بہت ہی کم ملتی ہے مارگٹ میں آج کل بہت سارے مکسچر والی سلاجیت ملابٹی سلاجیت مل جاتی ہیں پر پیور آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی اگر بائی چانس مل جاتی ہے کہیں پہ پیور سلاجیت کا یوز کریں سلاجیت کے اندر اس طرح کی پاور ہے دوستو یہ ہمارے شریر کی ہر ایک نس کو کھولنے میں بہت زیادہ کاریگر ہوتی ہے شریر کے چاہے آپ کی کہیں کے بھی نسے بلوک ہو رہی ہے نسوں کے اندر دکت ہو رہی ہے بلوڈ سبلائی پروپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے یا آپ کے شریر کے اندر کہیں پہ بھی آرگن میں کسی بھی آرگن میں جو ہے آپ کو درد رہتا ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے پیروں کے طلبوں میں درد رہتا ہے سیر میں درد رہتا ہے کسی بھی طرح کی درد ہو یا آپ کو بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہو یا کوئی گر گیا ہو اس ٹائم پہ اس کو ترنت دے دیں سیلہ جیت والا دودھ جو ہے جرور دیں اور سیلہ جیت آپ کو ایک گلاس کے اندر صرف اور صرف تھوڑی سی ڈالنی ہے جتنی ہماری مارچس کی تھیلی کے آگے جو مسالہ ہوتا ہے اس کوئنٹیٹی کے حساب سے آپ نے اتنی سی ہی ڈالنی ہے اور اس کا یوز ڈیلی کریں دوستو اس کے بعد دیکھنا اگر آپ ڈیلی آپ کو کیونکہ اس کی تحصیر گرم ہوتی ہے تو گرم لگ رہی ہے اگر آپ کو تحصیر گرم لگ رہی ہے تو ہفتے میں دو بار کر دیں اور دیکھنا آپ کے شریر کے اندر کا درد آپ کے شریر کے اندر کی جو پرابلمز ہے اس کو آپ جو ہے بہت ہی جلدی سے جو ہے اپنے شریر کے دردوں کو اپنی لائف ٹائم تک آپ کو کوئی بھی پرابلم اس طرح کی نہیں ہوگی جو آگے چل کے آپ کو گمبھیر بیماری کا سامنا کرنا پڑے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں